میں امریکہ کی سٹیٹ نیو جرزی میں رہتی ہوں اور یہاں پر مسلمانوں کی تعداد تقریباً ایک فیصد ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کو نیو جرزی میں بسنے والے مختلف قسم کے مسلمانوں سے ایک تعرف کروایا جائیں اس وقت جس مسجد کے باہر میں کھڑی ہوں وہ فقہ جعفریہ کی ایک مسجد ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے بلڈ کی گئی ہے اس میں گمبد ہے اور چاند ستارہ ہے اوپر بہت بڑے رقبے کے اوپر یہ بنائی گئی ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سبربز کے اندر ہے یعنی کہ این شہر کے بیچوں بیچ نہیں ہے جس کی وجہ سے علاقہ جو ہے ان کے پاس کافی ہے مسجد کی کیرٹیکر نے ہمیں یہ بتایا کہ پچھلے سال تو یہ مسجد بلکل بند تھی کیونکہ پچھلے سال امریکہ میں کوویٹ کی حالات بہت خراب تھے لیکن اس سال ویکسین کی دستیابی کی وجہ سے مسجدوں کو کچھ حد تک آہستہ آہستہ کھولنا شروع کیا گیا ہے اس مسجد میں افطاری بھی ہوتی ہے اور لوگ آ کر نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن ہر کوئی یہاں آ کر پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتا نہ افطاری میں نہ نماز میں انہیں پہلے آن لائن ریجسٹر کرنا پڑتا ہے جہاں سے ایک قراندازی ہوتی ہے اور جن لوگوں کا اس میں نام نکلتا ہے صرف وہی یہاں پر فیزیکلی آ سکتے ہیں اس جگہ سے دس پندرہ میل دور جائیں تو ایک شہر ہے جس کا نام ہے نوک یہاں پر سیاہ فام امریکیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ان میں سے کافی مسلمان بھی ہیں سیاہ فام امریکی اس ملک کے سب سے پہلے مسلمانوں میں سے تھے اور ان میں ملکم ایکس اور محمد علی کا امریکہ کے کلچر کے اوپر بہت بڑا امپیکٹ ہے ملکم ایکس کے حج سے واپس آنے کے بعد یہ لوگ سنی اسلام میں کنورٹ ہو گئے اور آج بھی مکہ اور مدینہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر یہ فخر محسوس کرتے ہیں نوک میں مسجدوں کی تعداد تقریباً چوالیس یعنی کے فورٹی فور ہے اور اگر پورے نیو جرزی میں دیکھا جائے ایک سو پچاس کے قریب مساجد یہاں پر موجود ہیں ہم یہاں پر ایک ایسی مسجد کے باہر موجود ہیں جس کی نئی ویلڈنگ بنانے کے لیے یہ مسلمان چندہ اکٹھا کر رہے ہیں ان اور ان جیسی بہت سی مسلمان تنظیموں کے مدد سے یہاں پر یہ رمضان کے حوالے سے بل بورڈ لگایا گیا ہے جس کے نیچے ہر ہفتے یہ گریب ان گو افتاری مہیا کی جاتی ہے جس امم اتریمی کے اس passعری م essay پیلاتی کی پیش جاندیٗ فہمارام چ 1000 سڈ 초 اب نجی پی پیدی شکل دوری افتاری مت پیش راکر پیش راکر جس TYP کانتی demonstrated پیش شکل ناتی سوڈrendر آپ بانی کے forترم بچند اس کاکم اگر آپ 24lloست گے بزنیcu ڈیيزات اور اسلام اس clarifyر مہا انتطاف ہے اور ہونا rồi فرد הכ رشت دیزی نام ج سلام نوک سے مزید 20-25 میل آگے ایک شہر ہے جس کا نام ہے پیٹرسن اس شہر میں زیادہ تر عرب مسلمان بستے ہیں اور یہ عام طور پر لبنان، مصر اور فلسطین سے آئے ہیں نبلوس فلسطین کا ایک شہر ہے یہ دیکھئے یہاں پر شہر میں چوراہے کے اندر ایک رمضان کریم کا بورڈ لگا ہوا ہے ان کے کھانے اور رمضان کو منانے کا انداز کچھ الگ ہے یہ یہاں کا سب سے بڑا ریسٹورانٹ ہے جس کا نام ہے ابو راس ابو کا مطلب ہے باپ اور راس کا مطلب ہے ہیڈ یعنی کہ اگر انگریدی سلینگ میں اس کی ٹرانسلیشن کی جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریسٹورانٹ یہاں کا بیگ 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 اس ریسٹورانٹ میں ہم آئے تو ہمیں ایک بروفے ملا جس میں ہر قسم کا کھانا تھا مختلف قسم کے پلاو، سالڈز، کباب، گوشت کی ڈشز ان کو دیکھ کر مجھے لاہور بھاپ جاتا ہے اور لوگ یہاں پر مختلف طریقے سے ڈریسٹ اپ ہیں کچھ خواتین نے ہجاب لیا ہوا ہے کچھ بلکل ویسٹرن مارڈن ڈریس کے اندر ہیں امریکہ کے مسلمانوں کو اس طرح سے رمضان کو کھلے طریقے سے مناتے ہوئے دیکھ کر امریکہ کی اندرونی مذہبی رواداری کا احساس ہوتا ہے ابدا موسیقی